السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں فائر اسپکلر سسٹم کی ڈیزائن انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب بھی اسپکلر سسٹم کی ہائیڈرالک کلکولیشن ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کو کچھ انفارمیشن معلوم ہونا ضروری ہے ورنہ اگر آپ ہائیڈرالک کلکولیشن کریں گے تو پھر آپ اس کی کلکولیشن میں بڑے ٹرامز یوز ہوتے ہیں اور بیسک پیرامیٹرز یوز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کلیر نہیں ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں ڈیزائن سے ریلیٹڈ جو فائر اسپکلر سسٹم کی ہے وہ ساری بیسک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پلان لی آؤٹ جو ڈرائنگ کا ہوگا اس میں اسپکلر کتنے لگتے ہیں کس طرح لگتے ہیں رموٹ ایریا کیا ہے کتنی برانچز ہوتی ہے پائپ سائزز کیا ہوتے ہیں یہ ساری بیسک انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نیکسٹ پارٹ میں جو پارٹ ٹو ہوگا تو وہ اسپکلر سسٹم کی ہائیڈرالک کلکولیشن کر کے دکھاؤں گا جیسے ہم پم کا ہیٹ کلکولیٹ کر سکیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جیسے ہم فائر اسپکلر سسٹم کی ڈیزائننگ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں دوستو اگر آپ نے میری ہائیڈرالک کلکولیشن کی دوسری ویڈیو دیکھیں جو اسٹینٹ پائپ سے ریلیٹیڈ میں الریڈی بنا چکا ہوں اور جس میں کلاس ون کلاس ٹو اور کلاس تھری جو اسٹینٹ پائپ کے ہوتے ہیں اس کی ہائیڈرالک کلکولیشن کی تھی اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو ہیڈ آفائر پمپ ہمیں نکالنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں اسٹیٹک ہیڈ ریزیڈیویل ہیڈ فریکشن لاسز جو پائپ میں ہوتے ہیں اور فریکشن لاسز جو فٹنگ یا وال میں ہوتے ہیں وہ معلوم کرنے ہوتے ہیں یہ سیم ہی ہیڈ کلکولیشن ہمیں اسپکلر کے لیے یوز کریں گے جو اگر ہمیں اس پمپ کا ہیڈ کلکولیشن کرنا ہے یا ہیڈ پریشر پمپ کا معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں یہی چیز سے معلوم کرنی ہوتی ہے تو یہ ایک میں نے ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے اور اس سے ریلیٹڈ میں ہیڈالک کلکولیشن کروں گا ہیڈالک کلکولیشن کرنے سے پہلے جو دوسری ان ایف پی نے بیسک رکائرمنٹ بتائی ہوئی ہے وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے اگر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر آپ ہیڈالک کلکولیشن صحیح نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ہیڈالک کلکولیشن کے بارے میں نائنٹی فائی پرسن کیوریز ہے کوششن ہے وہ کلیر ہوں گے اگر فائی پرسن شاید آپ کو نہ سمجھ میں آئے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے بھی اپ ڈیٹ کر دیجئے گا جیسے ہم اور آپ مل کر اپنی نالج میں اضافہ کریں تو ابھی میں اس کو شروع کرتا ہوں اور ساری ڈیٹیل جو ہیڈالک کلکولیشن سے پہلے ہوتی ہے وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ جو ہیڈالک کلکولیشن کرنے جا رہے ہیں ہم آرڈنری ہیزرٹ گروپ ون کی کرنے جا رہے ہیں جو ایککیوپینسی کی ہوتی ہے ایککیوپینسی ہیزرٹ ارڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس میں آرڈنری ہیزرٹ کیا ہوتی ہے ایکسٹر ہیزرٹ گروپ 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 اس طرح سے یہ ہیزرڈ ڈسٹیبوٹ کیے تو یہ ہم جو انسپکلر کی ہائیڈالک کلکولیشن کرنے جا رہے ہیں وہ گروو ون کی ہے اور اس میں یہ میں نے ایک انسپکلر دکھایا ہوا ہے اور اس وجہ سے دکھایا ہوا ہے تو جو یہ انسپکلر ہے جو ایک انسپکلر آرڈنری ہیزرڈ میں آپ ڈیزائن کرنا جا رہے ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو یہ انسپکلر ہے اس کی ایریا کوریج جو انسپکلر کی ہوتی ہے جو انسپکلر نے بتایا ہوا ہے تو اس کو ایریا کوریج بھائی انسپکلر بھی کہا جاتا ہے یا ایریا آف سنگل انسپکلر آپریشن بھی کہا جاتا ہے اس کی ہوتی ہے ون تھرٹی فیٹ اسکوائر تو اس کا مطلب یہ جو یہ ایک انسپکلر پانی کی شاورنگ ہوگی تو اس کے جو سراؤنڈنگ میں جو پانی شاور ہو کر وہ کور کرے گا جو ایریا ہوگی اس کی ایک سو تیس اسکوائر فوٹ ہے جو انسپیا نے آرڈنری ہیزرٹ گروہون کے بارے میں بتائی ہوئی ہے اس کے بعد پھر یہ ڈینسٹی تو دینسٹی جو یہ پانی کی اسککلر سے شاور ہو رہا ہے تو وہ ڈینسٹی کتنی ہونی چاہیے یہ بھی اگر آپ انسپی ایریا تھرٹین دیکھیں گے کہ آرڈنری ہیزرٹ گروہون تو اس کی ڈینسٹی پوائنٹ ون فائ ہوتی ہے لائٹ ہیزرٹ کی پوائنٹ ون ہوتی ہے آرڈنری حیزر گروپ 1 کی 0.15 ہوتی ہے آرڈنری حیزر گروپ 2 کی 0.2 ہوتی ہے اس طرح یہ مختلف ہوتی ہے تیز ڈینسٹی مختلف ہونے سے پانی کی جو کوانٹیٹی شاور ہوتی ہے اسپکلر سے وہ بھی مختلف ہوتی ہے تو وہ بھی میں الریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اور یہاں پہ تصویر میں بھی آپ دیکھ کر کانسٹ کلیر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں کی فیکٹر تو اسپکلر کی بھی کی فیکٹر سے ریلیٹر الریڈی میری ویڈیو پڑی ہیں تو یہ ویڈیو پڑی ہونے کا مقصد میں اس وجہ سے آپ کو بیان کر رہا ہوں جیسے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے کیونکہ میں نے ایک ایک پوائنٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جیسے آپ کے بیسک کانسٹ کلیر ہو وہ ڈیٹیل میں بنائی ہوئی ہے جیسے آپ کے کوئی کنفیون نہیں رہے تو یہاں پر وہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں تو آپ ایک دفعہ اس کو بھی دیکھیں گے اور پھر اس کو بھی دیکھیں گے تو آپ کے بہت سے کانسٹ کلیر ہوں گے اور آپ کو آگے جب بھی کام یہ فائر فائٹنگ سے ریلیٹیڈ کرنا ہوگا تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی تو یہ کے فیکٹر جو ہم لیں گے آرڈنری ہیڈر گروپ ون کا 5.6 لیں گے جو این ایف پی اے تھرٹین کے مطابق ہے اور یہ 5.6 جو کے فیکٹر ہوتا ہے وہ ہنڈیٹ پرسن جو اوری فائیس ہوتی ہے اس کا فلو کے حساب سے ہوتا ہے اور اس کے بعد آتے ہیں یہ ٹوٹل ایریا پروٹیکشن ہمیں فائر فائٹنگ سسٹم ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو ایک ایریا کو ہم جو ہے وہ تے کرتے ہیں تو اس کو ہم ٹوٹل ایریا پروٹیکشن آف انسپکلر بولتے ہیں یا اس کو ایریا آف انسپکلر آپریشن تو وہ پندرہ سو اسکوائر فٹ ہے جو ان ایف پی اے تھرٹین میں بتا ہے تو جیسے ہمارے ایک فلور میں انسپکلر لگے ہوئے تو ایک فلور کی ایریا کافی بڑی ہے تو یہاں پر پندرہ سو اسکوائر فٹ ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے دو ہزار بھی اسکوائر فٹ ہو سکتی ہے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار مختلف ہو سکتی ہے مگر جو آپ کو ڈیزائننگ کے لیے جو ایریا سلیٹ کرنی ہے وہ پندرہ سو اسکوائر فٹ کرنی ہے جو آرڈنری ہیزر گروپ ون میں جو ان ایف پی اے تھرٹین میں بتائی ہوئے تو اس ایریا کو لے کر اسپکلر ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ ایریا یہ سلیکشن کرتے ہیں تو یہ جو ٹوٹل نمبر آف اسپکلر اس ایریا میں جو نمبر آف اسپکلر کتنے لگیں گے جیسے یہاں پر دیکھیں ٹوٹل نمبر آف اسپکلر کتنے لگیں گے یہاں پر جو ہماری ٹوٹل ایریا تھی جو پروٹیکشن کی پندرہ سو اسکوائر فٹ تھی تو پندرہ سو اسکوائر فٹ میں جو اسپکلر کی ایریا کتنی تھی ایک سو تیس تھی جو یہ آلی اسپکلر کی ایریا ہے اور یہ آلی ساری جو ہمیں سسٹم ڈیزائن کرنا ہے اس کی جو پروٹیکشن ایریا لینی ہے یا اسپکلر کی آپریشن لینی ہے اتنے اسپکلر فائر کے کیس میں یہ آپریٹ ہوں گے اس ازمشن پہ یہ ازمشن میں نے اپنی طرف سے نہیں لیے یہ ان ایف پی اے نے بتائی ہوئے تو آپ اس ازمشن پہ لیں گے ایک فلور میں پندرہ سو اسپکلر فٹ ایریا لیں گے اور ایک اسپکلر کی یہ ایریا لیں گے ان دونوں ایریا کو ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا تو کتنے اسپکلر لگیں گے پندرہ سو اسپکلر فٹ کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ایک سو تیس سپکلر فٹ سے تو ویلیو ہمیں آئے گا الیون پائنٹ فائی فور تو یہ ایکیولنٹ پھر ہمیں معلوم ہوگا تب پتہ چل جائے گا اس ایریا میں ہمیں اسپکلر بارہ لگانے اس کے بعد یہ جو آپ نے بارہ اسپکلر سپوز کر دیا یہ لگ گئے اب یہ لگیں گے کس طرح سے لگیں گے تو اس کے لئے پھر اور بھی چیزیں ہیں تو وہ روموٹ ایریا کی لیندھ ابھی یہ جو بارہ اسپکل لگیں گے تو ہم اس کی لیندھ جو لیندھ ہے اس کی کتنی رکھیں گے وٹس کتنی رکھیں گے تو پھر وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تو روموٹ ایریا جو ہے جو ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں سب سے روموٹ ایریا لیتے ہیں سب سے دور آلا مثال تو آپ کے پمپ گراؤنڈ فلور میں لگ رہے ہیں اور آپ کی 26 فلور بیلدنگ ہے تو 26 فلور کی یہ ایریا لیں گے اور یہ ایریا 1500 سکوار فٹ لیں گے روموٹ ایریا تو اس کی ابھی لیندھ جو ہے کتنی ہم نکالیں اور وٹس کیسے طرح نکالیں تو وہ بھی ہمیں فارمولا معلوم ہے اس کے اندر ہم جو انسپکلر رکھیں گے تو لیندھ نکالنے کا یہ فارمولا ہے جو 1.2 انڈر روٹ یہ ایریا ہے روموٹ ایریا جو 1500 سکوار فٹ اس کا انڈر روٹ کریں گے تو اس کو آپس میں پھر ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہمیں ویلیو آئے گا 46.47 تو اس کا مطلب ہے جو یہ ہم لیندھ نکالیں گے اس کی وہ لیندھ ہوگی 46.47 جیسے اوپر لیندھ لے لیں یا نیچے سے لے لیں تو یہ ہمیں لیندھ معلوم ہو جائے گی اس کی 46.47 فٹ ہو جائے گی تو ہمیں روموٹ ایریا کی جو لیندھ ہمیں معلوم ہو گئی تو اس کی ویٹس کیسے معلوم کرنی ہے روموٹ ایریا کی ویٹس معلوم کرنے کے لیے ہمیں جو ٹوٹل ایریا ہے اس کی جو ہمیں پتا ہے تو وہ 1500 سکوار فٹ ہے تو 1500 سکوار فٹ کو یہ لیندھ جو ہمیں معلوم ہوگی اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کی ہمیں ویٹس معلوم ہو جائے گی وٹھ کتنی ہے 32.27 تو یہ ہمیں معلوم ہو گئی 32.27 اس کی وٹھ ہو گئی اور یہ لیند ہو گئی اس صورت میں اس ایریا کے اندر جو ہمیں یہ کتنے انسپکلر لگانے یہ بارہ انسپکلر لگانے اس کے بعد ہماری آٹھوں پوائنٹ ہے آٹھوں پوائنٹ میں کیا چیز ہے کہ distance between انسپکلر جو ایک انسپکلر سے دوسرے انسپکلر کے بیچ میں distance ہمیں کتنا رکھنا چاہیے تو وہ ساری چیزیں اندازے سے نہیں پراپر کلکولیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے یہ distance ساری چیزیں نکالی جاتی ہے تو distance between اسپکلر ہم نکالیں گے اس کو اس سے ہم سمبول سے منشن کرتے ہیں تو وہ اس انڈکیشن کرتا ہے دونوں اسپکلر کے بیچ میں distance تو وہ میکزیمم پندرہ فٹ distance ہے اور منیمم سکس فٹ ہے یہ انیف پی اے تھرٹین نے بتایا انیف پی اے تھرٹین کا آپ ٹیبل دیکھیں گے تو اس میں چیک کریں گے پندرہ فٹ میکزیمم دسٹنس ہے اور منیمم چھے فٹ ہے اور وہ ہم جو اسپشن پہ آپ لے رہے ہیں میکزیمم پندرہ فٹ ہے تو ہم تھوڑا اس سے کم کر کے لے لیتے ہیں ہم یہاں پر ہم سپوز کرتے ہیں تو یہ چودہ فٹ لے لیتے ہیں تو ہمارا ایک انسپکلر سے دوسرے انسپکلر کے بیچ میں جو distance ہے وہ چودہ فٹ ہے تو یہ جیسے ایک انسپکلر ہے یہ دوسرا نمبر ہے انسپکلر ہے یہ تیسرا نمبر ہے انسپکلر ہے تو پہلے انسپکلر سے دوسرے انسپکلر کے بیچ میں جو distance ہوگا وہ چودہ فٹ ہے دوسرے سے تیسرے بھی جو distance ہوگا چودہ فٹ ہے اسی طرح سب انسپکلر کو بیچ میں جو distance ہوگا چودہ فٹ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انسپکلر کی جو لیندھ ہوگی coverage area ہے تو وہ بھی چودہ فٹ ہوگی کیونکہ چودہ فٹ ہے تو width بھی ہمیں معلوم ہو جائے گی فیلال ابھی ایک انسپکلر تو انسپکلر آپ لیندھ سپوز کر لیتے ہیں ہم چودہ فٹ ہے میک دیموم پندرہ فٹ ہونی چاہیے اور منیموم چھے فٹ ہونی چاہیے اور distance جو ہم نے معلوم کیا تو یہ distance ہمیں انسپکلر تو انسپکلر معلوم ہوا ابھی ہمیں distance جو معلوم کرنا ہے اسپکلر سے وال کا معلوم کرنا ہے تو وہ nfpa کے standard میں بتایا گیا جو انسپکلر تو انسپکلر distance ہوتا ہے اس کو divide 2 سے کرنا ہوتا ہے جیسے 1 to 2 distance ہم نے s لیا ہے 14 لیا ہے تو اس 14 کو 2 سے divide کریں گے تو ہمیں وال سے distance مل جائے گا جیسے s divided by 2 کیا ہے ہمیں 14 ہے 14 کو 2 سے divide کریں گے تو وہ ہمیں 7 مل جائے گا تو nfpa نے یہ بتایا کہ ایک تو یہ ہے s کو divide کرنا ہے 2 سے یا منیموم آپ 4 ایچ بھی رکھ سکتے ہیں مگر جو standard یا normal جو designer رکھتے ہیں وہ یہی رکھتے ہیں s divided by 2 جو اسپکلر تو اسپکلر آپ نے distance لیا ہے 14 فٹ اس کو 2 سے divide کریں گے جیسے یہاں وال سے اسپکلر کا distance s divided by 2 s ہمارا کیا ہے 14 فٹ ہے 14 کو divide 2 سے کریں گے تو وہ 7 فٹ آ جائے گا اسی طرح سے آپ کو یہاں سے بھی لیں گے تو وہ 7 فٹ آ جائے گا اس کے بات آتا ہے distance between branches branches کیا ہے پہلے تو وہ branches ہم بولتے ہیں جیسے یہ ایک سپکلر ہے دو ہے تین ہے یہ ہم ایک یو لائن لگائیں گے یہ برانچ ہو گئے یہ دوسری برانچ ہو گئے یہ تیسری برانچ ہو گئے تو یہ پہلی برانچ سے دوسری برانچ کے بیچ میں distance کیا ہے تو وہ ہم نے نکالا ہوا ہے 9.28 9.28 کس طرح نکلا تو اس کو ہم L سے indication کریں گے اسپکلر تو اسپکلر جو distance ایسے کریں گے اور برانچ تو برانچ distance جو ہے ہم L سے indication کریں گے تو وہ کیسے نکلا ہماری ایک اسپکلر کی جو protection area ہے وہ 130 سکوائر فٹ ہے جو یہ اوپر میں نے شروع میں سب سے پہلے بتائی تھی 130 کو divide کریں گے ایس سے جو اسپکلر تو اسپکلر distance ہے تو وہ اس کو divide ہم کریں گے 130 divided by 14 فٹ تو ہمیں معلوم ہوگا 9.28 تو یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا جو برانچ سے برانچ جو distance ہے 9.2 ہو جائے گا اس کے بعد ہم distance برانچ فرام وال جیسے ہم نے distance یہ اسپکلر تو وال نکالا تھا تو ابھی برانچ تو وال نکالیں گے جیسے یہ ہماری یہاں سے یہ جو برانچ چل رہی ہے اور یہ دیوار ہے تو یہاں پہ یہ distance کس طرح سے کتنا آئے گا اور کس طرح سے آئے گا وہ distance برانچ فرام وال shall be L divided by 2 تو L کو دو سے divide کرنا ہے جو ہم نے یہ برانچ تو برانچ distance لیا تھا 9.2 آیا تو اس کو دو سے divide کریں گے دو سے divide کریں گے تو اس کا half آئے جائے گا جیسے ہم نے یہاں پر دیکھیں یہ دیوار ہے اس سے یہ برانچ کا یہ distance لے رہے ہیں تو وہ L divided by 2 کیا 4.64 تو ہمیں معلوم ہو گیا تو یہ برانچ کا distance جو ہے وہ ہمیں 4.64 ہمیں معلوم ہو گیا تو اس کے بعد آتے number of spikler per branch ایک برانچ پہ کتنے spikler لگنے چاہیے ابھی آپ کو کیسے پتا چلا تو ایک برانچ آپ دو لگائیں تین لگائیں چار لگائیں پانچ لگائیں تو اس کا بھی طریقہ ایک برانچ میں کتنے spikler لگنے چاہیے اس کا فارمولا یہ کہ 1.2 under root جو ہماری protection area میکزی میں 1500 سکوائر فوٹ کا under root کریں گے اور اس کو divide کریں گے اس سے اس کیا ہے spikler to spikler distance تو وہ نکالیں گے وہ نکال کے یہ فارمولا اس میں value put کریں گے 1.2 already under root 1500 سکوائر فوٹ آپ کو معلوم ہے اور divide اس سے کریں گے اس کیا ہمیں 14 فوٹ تو اس کو آپس میں divide کریں گے تو ہمارا value آگیا 3.3 تو یہ equivalent 3 ہو جائے گا اگر 3.5 یا اس سے زیادہ ہوتا تو equivalent 4 کر دیتے تو ہمیں پتہ چل گیا تو number of spikler per branch 1 branch میں کتنے spikler لگیں گے ہم نے یہاں سے معلوم کر لیا کہ 1 branch میں 3 spikler لگ رہے ہیں جو ہم نے اس formula جو یہ نیچے formula دیا ہوا ہے اس سے ہم نے find out کر دیا اس کے بعد آتے ہیں جو number of branches of spikler اب ہم نے 1 branch میں 3 spikler لگ رہے ہیں مگر branches کتنی ہوگی تو number of branches of spikler آپ کو نکال لیں تو total spikler ہمارے 12 spikler لگ رہے ہیں جو آپ نے یہ پانچ نمبر پر معلوم کر لیا تو 12 spikler لگ رہے ہیں اس کو 1 branch کے spikler سے divide کریں گے ایک branch میں آپ کو پتہ ہے تو 3 spikler لگ رہے ہیں اور total 12 لگ رہے ہیں 12 کو 3 سے divide کریں گے تو 4 آج جائے گا اس کا بعد آتے ہیں remote area کی actual length اور width کتنی ہے اب آپ نے جو پہلے فارمولے سے نکالا تو اس کی length 46.47 تھی اور width 32.27 تھی تو actual کتنی بنے گی actual کس طرح سے معلوم کریں دیکھیں تو اب آپ نے جو دوسری چیزیں نکالی spikler to in spikler distance نکالا تو وہ کتنا چودہ فٹ یہ بھی چودہ فٹ ہو گیا دیوار سے اور spikler کا distance سات فٹ ہے اسی طرح یہاں سے بھی spikler سے دیوار کا distance سے سات فٹ ہے تو ہم اس کو کریں گے یہ سات فٹ چودہ فٹ چودہ فٹ پلس سیون تو یہ آئی گیا 42 فٹ تو ہمارا جو پہلے نکالا تھا 46.47 تھا یہ آگیا 42 فٹ آگیا اور اسی طرح یہ ویٹ تھے اس کا distance ہم نکالتے تو یہ جو ہم نے برانچ تو برانچ distance کتنا نکالا تھا 9.2 ایج اور برانچ سے جو دیوار کا distance تھا 4.64 تو یہ 4.64 پہلا ہو گیا یہ پہلی برانچ کا distance یہ دوسری کا یہ تیسری کا پھر یہ آخری برانچ کا ویٹ distance تو یہ total ہماری کتنی ہو گئی 37.12 ابھی اس کو آپس ملٹیپلائے کر کے دیکھ لیں اور 32.27 کو آپس ملٹیپلائے کر کے دیکھ لیں کیونکہ یہ میں نے اس وجہ سے یہ ایکچول آلے لیے ہوئے تو آپ دیکھیں کہ یہ دیسٹنس رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنا ابھی سپوز کرتے یہاں میں رکھتا ہوں 15 فٹ 15 یہ ہو گیا 15 یہ ہو گیا اور اس کا آدھا یہ پندرہ کا ساڑھے 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 اس کا مطلب تین پندرے ہو گئے ایک یہ اگر total کو ایڈ کریں گے پندرہ کو تین سے ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارے ہوں گے پندرہ تیا پنت تالیس ہو جائیں گے تو ہماری جو لیندھ جو ہم نے نکالی تھی تو فورٹی سکس پائنٹ فور سیون تھی تو وہ زیادہ ہے تو ہماری یہ جو لیندھ میٹ نہیں ہو رہی اس سے زیادہ ہو رہی ہے تو ہمیں نی جو ڈسٹنس ہمیں بتائے ہو ہیں جو میکزیمم جو ڈسٹنس ہے پندرہ فوٹ رکھنا ہے جو یہ بتایا ہوا میکزیمم ڈسٹنس جو انسپکلر پندرہ فوٹ رکھنا ہے تو آپ پندرہ فوٹ میکزیمم جا رہے ہیں تب بھی یہ ٹوٹل کر رہے ہیں تو یہ فورٹی فائی آرہ ہے فورٹی سکس نہیں آرہ ہے تو ہمیں یہ ایکچوال لینا ہے تو یہ فورٹی فائی سے کم آرہ ہے اسی طرح وٹ آگ بڑھ گئی تو یہ جو لیمٹ ہے ہماری جو اس کو ملٹی پلائے کریں فورٹی ٹو کو تقریبا راؤن اپاوٹ پندرہ سو سکوائر فوٹ کے آج جائے گا اور یہ آلی جو لیند ہے اور وٹ ہے اس کو آپ ملٹی پائپ سائز جو پائپ سائز ہمیں یہاں پر رکھ نہیں تو کون سے پائپ سائز لگے گا جو آپ کو میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے پائپ سائز کے لیے ایک شیڈول ہوتا ہے اس شیڈول کو فالو کریں گے جیسے یہ شیڈول ہمیں جو یوز ہو رہا ہے آرڈنری ہیڈرڈ گروب ون ہو جان گروب ٹو یہ دونوں کے لیے یوز ہو رہا ہے اور یہاں پر ہمارا ایک سپکلر لگ رہا ہے تو یہ ایک سپکلر ہے تو یہ پر پائپ سائز بتائی گئی ہے نمبر آف سپکلر اور پائپ سائز ایک انچ کے پائپ میں دو سپکلر لگ سکتے ہیں تو یہ ایک سپکلر ہے دو سپکلر تو یہ برانچ ہوگی وہ بھی ایک انچ کی ہوگی اور یہ دوسری برانچ آگے آگے آگی دوسرے سپکلر کے بعد یہ بھی ایک انچ ہوگی اگر یہ تین سپکلر ہے تو یہاں پر بتایا ہے تو یہ سو انچ کی برانچ لگ ہوگا یہ بھی سو انچ 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 سو انچ پھر اس کے بعد آتے ہیں مین پائپ تو یہ آپ کو پتا ہے یہ سو انچ کی پائپ لائن ہے اور یہاں پر آتے تھے یہاں سے پانی ہوگا سکس انسپکلر کے لیے فلو ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں ڈیڑھ انچ کا برانچ کو سریٹ کریں گے پائپ سائز لگے گا دو انچ کا لگے گا پھر نیچے آتے یہاں پر کتنے نو انسپکلر ہیں تو یہ دو انچ دس انسپکلر کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہاں پر سائز ہوگی پائپ کی وہ دو انچ ہوگی پھر اور نیچے آتے یہ تین اکم چھ تین چوک بارہ ٹوٹل بارہ انسپکلر ہمارے لگے ہوئے بارہ انسپکلر کے لیے یا دس انسپکلر کے لیے دو انچ ہے یا بیس انسپکلر کے لیے دھائی انچ ہے تو ہمارے دس سے زیادہ انسپکلر ہیں تو یہ جو پائپ کی سائز ہوگی وہ دھائی انچ ہو جائے گی اس طرح سے ہمیں پائپ کی سائز نکالی جاتی ہے جیسے یہ میں نے ابھی منشن بھی کر دی ہے ایک انچ یہ سوہ انچ ہو گیا اسی طرح یہ ساری برانچ ہوگا ٹپیکل ایک جیسا ہوگا پھر یہ دو انچ کی برانچ ہو جائے گی یہ دو انچ کی برانچ یہ برانچ وہ دو انچ ہو جائے گی تو ہم پائپ کی سائز بھی ہم نے اس طرح سے نکال لی اس کے بعد پھر آگے آتے ہمیں فلو معلوم کرنا ہے فلو ریٹ پر انسپکلر جو پانی کا فلو ہو رہا ہے جیسے یہ پانی کا فلو ہوگا مگر پانی یہاں سے کتنا نکلے گا تو اس کے لیے جو فارمولا ہے دینسٹی انٹو ایری آف سنگل انسپکلر تو آپ کو معلوم ہے دینسٹی جو ہے پوائنٹ ون فائی آرڈنری ہیزرڈ گروو ون کی جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی اور ایری آف انسپکلر آپریشن جو ہے وہ ایک سو تیس فٹ سکوائر فٹ وہ بھی آپ کو آرڈی میں نے بتایا تو دینسٹی اور ایری آف انسپکلر کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں جی پی ایم فلو معلوم ہو جائے گا نائنٹین پوائنٹ فائی جی پی ایم تو یہ جو ایک اسپکلر سے پانی جو فلو ہوگا وہ نائنٹین تو اس صورت اس ٹائم آپ پانی کا پریشر معلوم کرے ایک پانی رکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اس ٹیٹک پریشر بولتے جب پانی فلو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ریزیڈیل پریشر بولا جاتا ہے تو جب سپکلر برسٹ ہو گیا اور پانی شاور ہو رہا تو اس صورت میں اس ٹائم میں پانی کا پریشر کتنا ہوگا انسپکلر کا تو وہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو یہ فارمولا بتایا ہوا ہے کیو اس ایکل ٹو کے ملٹیپلائے بائی انڈر روٹ پی یہ میں نے ویڈیو اسے بنائی ہوئی ہے اور کیو انڈکیشن کرتا ہے فلو کتنا معلوم ہے جو اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا نائنٹین پائنٹ فائ اور کتنا ہے فائی پائنٹ سکس کے کا فیکٹر اب ہمیں پریشر معلوم کرنا ہے تو یہاں سے ریزیڈیل پریشر ہمیں معلوم ہوگا تو اس فارمولے کو ہم گھوما لیتے تو پی کو رکھتے اور کیو دیوائیڈ بائی کے اور اس کے اوپر ہول پاور آ جائے گا کیونکہ انڈر روٹ کی وجہ سے تو اب ہم اس میں ویلیو انپوٹ کرتے ہمیں نائنٹین پائنٹ فائی جو فلو کا ویلیو معلوم ہے جی پی میں نائنٹین پائنٹ فائی جو یہ ملوم کیا اور اس کو کے ویلیو پائنی فلو ہوتا ہوا جو نکلے گا تو اس کا پریشر ہوگا تو یہ ہمیں اسپکلر کا پریشر معلوم ہو گیا تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس پر انیف پی تھرٹین منیمم ریزیڈیو پریشر ٹوانٹی پی ایس ہونا ہے چاہیے فار آرڈنری ہیزرڈ یہ انیف پی نے بتایا ہے آپ نے کلکولیشن کی تو اس میں ٹوانٹ ون ٹو آرہا ہے اور منیمم کم سے کم ریزیڈل پریشر آپ کو بیس پی ایس رکھنا آرڈنری ہیزرڈ کے لئے جب آرڈنری ہیزرڈ آپ ڈیزائننگ کریں گے تو شروع میں اسپکلر کا منیمم پریشر آپ کو بیس پی دینا ہے تو کوئی ڈیزائنر بولتے ہیں یہ پریشر آپ لے لیں کچھ ڈیزائنر بولتے ہیں یہ پریشر لے لیں جب میں رکمنٹ کرتا ہوں تو یہ منیمم پریشر لینا چاہیے کیونکہ یہ تھوڑا زیادہ پریشر ہے سیفٹی فیکٹر آپ کو مل جاتا ہے کوئی بولتے یہ پریشر لینا چاہیے آپ کی جو فائر فائٹنگ پمپ ہے تو وہاں سے باہر سے پانی بھی آرہ ہے آپ کے پاس ٹینک بھی ہے اور باہر سے بھی آرہ ہے تو باہر سے پانی آنے کی وجہ سے تو آپ کو یہ لینا چاہیے اگر آپ کے پر 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 دیزائنر پر کا جو پائپ لگا رہے ہیں آپ اس کا کونسا مٹیل لے رہے ہیں جسے ہم زیادہ تر جو پائپ ہم سیلیکشن کرتے ہیں وہ ایم ایس پائپ لگاتے ہیں فائر فائٹنگ کے لیے تو ایم ایس پائپ لگاتے ہیں بلیک سٹیل کا پائپ ہوتا ہے وہ شیڈول فورٹی کا ہے اس کا سی ویلیو ون معلوم کرنے کے لیے تو یہ ہمیں سی ویلیو ون ٹو زیرو ہے ایک سو بیس تو یہ ہمیں یاد کرنا ہے جو بلیک سٹیل پائپ یا مائلڈ سٹیل پائپ کے لیے ہمیں یوز کرنا ہے جو شیڈول فورٹی کا ہے اس کے بعد آتے ہیں میکزیمم ایریا پر رائزر فار آپ نے دیکھا ہوگا ایک رائزر لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر سپکلر آ رہے ہوتے ہیں کہیں پہ دو رائزر لگے ہوتے ہیں پھر بھی سپکلر آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹیڈ میں نے ویڈیو بنائی ہے اور تفصیل نے ایکسپلین کیا ہے مگر یہاں پر آپ نوڈ سسٹم اسے کہا جاتا ہے جس میں سپکلر بھی لگ رہے ہیں اور سٹینڈ پائپ بھی لگ رہے سٹینڈ پائپ کے ساتھ ہوس کنیکشن بھی لگ ریل بھی لگ رہے لگ رہے تو اس کو کمبائن سسٹم کہا جاتا ہے تو یہاں پر اگر سپکلر سسٹم یا کمبائن سپکلر سسٹم جہاں بھی برحال سپکلر لگے ہوئے اور اس کی ایریا میکزمم باون ہزار سکوائر فٹ تو اس صورت میں آپ کو ایک رائزر لگانا ہے اگر اس سے ایریا بڑھ جاتی ہے تو دو رائزر لگانا ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی وہ بھی آپ جو انسپکلر کیے اس ہیڈرل کلکولیشن کر کے ہم پمپ کا ہیڈ پریشر معلوم کریں گے تو اگلی ویڈیو تک تنویر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ